اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو کچھ ٹیکنیکل چیزیں سکھانے والا نہیں ہوں بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نئے موبائل کا جو ریویو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں انفینکس ایس فور سمارٹ فون پرچیس کیا ہے ہم نے انفینکس ایس فور سمارٹ فون کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنایا تو آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیچرز ہیں کیا چیزیں ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور انبوکسنگ کرتے ہیں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایسا ایونٹ ہو میری لائف کا تو میں اپنے سبکرائبر کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور اس وقت بھی میں وہ کر رہا ہوں میں کوئی اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ انبوکسنگ ریویوز کے اوپر آپ لوگ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے دکھاتا رہوں لیکن نہیں جسٹ اپنی چیز کے اوپر میں تھوڑا سا انبوکسنگ کر کے ریویو آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں انفینکس ایس فور کی بہت بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس وقت مارکٹ میں بہت اچھا چل رہی ہے سیل فون ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہے کیا اس کی باکس کو پہلے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں میں اپنے سبکرائبر کو بتاتا چلوں کہ میرے سبکرائبر کو پہلے ایک ہفتے کے اندر ایک یا دو یا تین ویڈیو کا ویٹ کرنا پڑتا تھا اور ویکلی میں دو تین ویڈیو اپلوڈ کر پاتا تھا اس سے زیادہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن اب بھی ہے لیکن خیر ہمارے بجٹ کے اندر ہے اور ہم نے اس کو پرچیس کیا اب میں اپنے سبکرائبر کو کہتا ہوں کہ اب آپ کو دو ڈیرھ ہفتے کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسز پہ ایک ویڈیو آپ لوگ کو ملے اور آپ لوگ ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ سیکھیں تو کوشش یہی ہوگی کہ ہر ویڈیو ایک ویڈیو ایک دن کے اندر بھی آپ لوگ کو مل جائے تاکہ نئے نئے ٹاپک کے اوپر ہم ڈیسکس کریں اور آپ لوگ کے کمنٹ کر ریپلائے بھی کرتے رہے ہیں تو یہ فنگر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنگر ٹچ دیا ہے اس کے اندر یہ اس کا سکرین پروٹیکٹر دیا ہے ایس فور تھرٹی ٹو میگا پکسل کے ساتھ اس میں دکھا ہے اور اس کے علاوہ بہت سنا ہے اس کے کیمرے کوالیٹی کے حوالے سے بھی وہ تو خیر ہم جب چیک کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کیمرہ کوالیٹی کیسی ہے لیکن خیر ہم اس کو اپن کر رہے ہیں اور مزید اس کا چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہے دوسرے موبائل کے نظبت دیکھا جائے تو مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے یہ ٹھرٹی ٹو میگا پکسل فرنٹ کیمرہ دیا ہوئے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں اور سکس جی بی ریم ہے اور سکس فورٹ جی بی سپیس ہے اس کے اندر بلٹن تو جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے جہاں تک میری نولیج ہے میرے خیال سے چھ جی بی ریم والے جتنے سیل فون سمارٹ فون ہیں وہ میرے خیال سے فورٹی تاؤزن سے ابو پرائز کے تو میری جہاں تک نولیج ہے خیر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے فورٹی تاؤزن سے ابو ہے خیر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ سکس جی بی ریم والا کوئی اگر سمارٹ فون ہے تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے کہ اور کون سا سیل فون جو ہے وہ سکس جی بی ریم میں مل جاتا ہے انڈر تھرٹی تو مجھے لازمی بتائیے یہ اس کی میرے خیال سے یہ سم جیکس کو نکالنے کے لیے پن دی بھی ہے تو خیر یہ والٹ کو کھول کے دیکھنے اس کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر جیلی کور ہے یہ جیلی کور ٹھیک ہے کرسٹل ٹائپ بناوا ہے پرٹیکٹر ایک دیاوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تقریباً موبائل فون کے اندر یہ ہوتا ہے مزید اس کے اندر دیکھتے ہیں اور کیا کیا یہ ورانٹی کارٹس وغیرہ ہوں گے کچھ اسی طریقے کی کچھ چیزیں لیکن یہ گائیڈ لائن بکس وغیرہ ہیں لیکن ان کو کوئی پڑتا نہیں ہے خیر ہم بھی نہیں پڑتے ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ جیلی کور دیا ہے دیکھیں کرسٹل ٹائپ ہے کافی سوفٹ ہے لیکن مارکٹ میں اس سے ہیوی کوئلیٹی کا آتا ہے میں آپ کو سیجس کروں گا کہ آپ مارکٹ میں جو ہیوی کوئلیٹی کا آتا ہے آپ لازمی وہ یوز کریں یہ یوز نہیں کریں کیونکہ اس کور کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جب آپ کا ہاتھ سے سیل فون چھوٹتا ہے تو کم از کم وہ کور اتنا سخت ہوتا ہے اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈیمج نہیں ہوتا آپ کا سیل فون محفوظ رہتا ہے یہ پروٹیکٹر لوکل کوئلیٹی کا دیا ہے بہتر یہ یہ کہ آپ گوریلہ گلاس کا پروٹیکٹر جو مارکٹ میں آتا ہے 5-600 کاؤس کا آپ وہ یوز کریں اور سمپل سا ایس پر ڈیفرنٹ موبائل اس کے اندر بھی ایک طریقے سے پاور کیبل دی بھی ہے اور دو ایمپیر کا چارجر بھی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہین فری بھی ہے تو یہ سب چیزیں اتنی خاص کوئلیٹی کوئی اس میں معلوم نہیں ہو رہی لیکن خیر کم از کم سیل فون کے ساتھ تو آ رہی ہے لیکن چلیں پھر سیل فون کی طرف بڑھتے ہیں اس کو تھوڑا سا آن بھی کریں گے اور ہم دیکھیں گے دو ایمپیر کا چارجر دیکھیں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا دو ایمپیر کا چارجر مل گیا ہمیں اس سے سیل فون کو چارج کر لیں گے اب اس کو آن کر کے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ آن کر کے اس کا پورا جو ہے ڈسپلی کس طریقے ساتھ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا آم سمارٹ فون کے نظر ڈسپلی بھی زیادہ دیکھا چاہے تو بڑا دیا ہے آئی تنک یہ سکس انچ ہوتا ہے لیکن یہ آئی تنک سیون انچ ہے ڈسپلی کافی بڑا ہے اور پرپل کلر میں ہے 3 کیمرہ بلٹن ہے اور اس کے علاوہ سکس جی بی ریم ہے سکسٹی فو اسپیس ہے اور یہ اس کا ڈسپلی دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے اور لائٹ لی اگر دیکھا بھی جائے تو اس کا ویڈ آئی تنک 200 گرام ہونا چاہیے یا 150 گرام ہونا چاہیے میں بھی پوسیبل ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں میں صرف ایک امیجن کر رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں میں کوئی ریویو ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ لوگ کے سامنے میں صرف دیکھیں ٹیکنیکل ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگ کو کام سکھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات تھی کہ یہ میں نے اپنی سیل فون لیا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ میرے سبکرائبر کے ساتھ میں اس بات کو شیئر ضرور کروں کیونکہ میں نے سیل فون لیا ہے تو میرے سبکرائبر کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہیں گی یا منتلی بیسس پہیں گی یا ویکلی تو میں آپ کو بتا دوں ڈیلی بیسس پہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگ کو ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ویڈیو مل جائے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن پہ کلک کریں اپلائنسیس کے بارے میں نولیج ہو جائے وہ کام ریپیرنگ کا وغیرہ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہوم اپلائنسیس کا وہ خود ہی گھر پہ بیٹھ کے کر سکے فنگر دیکھیں اس میں فنگر ٹچ بھی دیا ہے اس کو فنگر کنٹینیوز لی آپ کو ٹچ کرنی ہے تب جائے گئے یہ ایکٹیویٹ ہوگا جیسے کہ میں کر رہا ہوں ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئے دیکھیں یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کنٹینیوز لی آپ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو پوش کریں یہ دیکھیں یہ ایکٹیویٹ ہو گیا اب اسکپ مانگ رہا ہے اسکپ مانگنے کے بعد باقی جو ٹرمن کنڈیشن ہے یس 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 اس طریقے سے یہ آن ہو جاتا ہے تو یہی طریقہ کار ہے دیکھیں خیر اب موبائل ہمارے پاس آ گیا اب ہمیں صبر نہیں ہے اب ہماری خود کی کوشش ہوگی کہ بہت جلدی جلدی آپ لوگ کو نئے نئے ٹاپک کے اوپر ہم ویڈیو بنا کے دیتے رہیں اور آپ لوگ خوش ہوتے رہیں دیکھیں میں کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے کیونکہ ہم جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہماری جو خیر حوصلہ افضائی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کے کمنٹ اور لائک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے ہماری کوشش اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ لازمی ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں اور ہمیں کمنٹ کرنے کے اٹلیس بتا دیں اگر آپ اپنے ٹائم میں سے ایک سیکنڈ ہی نکال دیں گے یس اور نو کمنٹ کے لیے کہ ہاں میں ویڈیو اچھی لگی ایک سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنے کے لیے تو کم از کم ہمیں اچھا لگے گا کہ ہماری ویڈیو کو کوئی ویلیو دی گئی ہے تو ہم بہت انتظار کرتے ہیں کمنٹ لازمی کیا کریں آپ لوگ ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ویڈیو کے حوالے سے لائک دس لائک کا آپ کا رائٹ ہے آپ جیسے چاہیں کریں لیکن اگر دس لائک کیے آپ نے ویڈیو کو تو اس کا ریزن ضرور لکھیں یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں انفینکس ایس فور فرنٹ کیمرہ پکچر ہے اور نائٹ موٹ پہ یہ پکچر لی گئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی سے یہ چیز نظر آ رہی ہے تو مین کہ نائٹ موٹ کیمرہ بھی واقعی کمال کا ہے فرنٹ کیمرہ سے میں پکچر لے رہا ہوں اس وقت دیکھیں یہ آپ کے سامنے سکرین پر جو تھی تو مجھے تو بہت پسند آیا یہ باقی آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لازمی بتائیے کس کس کے پاس انفینکس ایس فور ہے اور اس کا ایکسپیرینس اب تک کا کیسا رہا ہے مجھے لازمی کمنٹ میں آپ لوگ بتائیے اور اس کے حوالے سے کچھ ایسے فیچرز اگر ہوں جو مجھے نہیں پتا ہوں کیونکہ میں نے تو ابھی ابھی بائی کی ہے تو مجھے لازمی آپ کمنٹ میں بتائیے اس میں اور کیا کیا فیچرز ہیں اس میں کس طریقے سے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کیمرے کو کس موٹ پر یوز کر سکتے ہیں مجھے لازمی یہ چیز گائیٹ کیجئے میں بہت انتظار کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو بھی اگر میں اس میں یوٹیوب کی بناوں تو بالکل اچھے طریقے سے بناوں کوئی گلتی کی گنجائش نہ ہو تو میری ہیلپ ضرور کیجئے تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی کو سلامت رکھے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان اللہ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبکرائب نہیں کرتے تو لازمی وہ کر کے جائیں لال بٹن ہوگا دیکھیں اسکرین کے نیچے اس کو میں نہیں جانتا آپ پتھل مارے ہیں چپل مارے ہیں جو بھی مارتے ہیں مارے لیکن بس دب جانا چاہیے اس کو ضرور دباتے ہیں اللہ حافظ جس فور کڑنگ تینکیو